بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہم مدیحہ ملک ناظرین اسلام آباد کی رون کے پھر سے بحال ہونے کو ہیں جی تو ناظرین آپ سب لوگ کیار ہو جائیں کیونکہ روڈ کی بندش اور طویل کتاروں کے لیے کیونکہ پہلے ایک جمعہ تریلیاں نکالا کرتی تھی جلوس کیا کرتی تھی اور اب تمام پارٹیز مل کے ریلیاں نکالیں گی مولانا فجر احمان نے 16 اکتوبر سے تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے 16 اکتوبر کو پہلے گجرہ والا میں جلسہ کیا جائے گا جسے تمام پارٹیز کے عرقین خطاب کریں گے اور اس کے بعد 18 اکتوبر کو کراچی میں جلسہ کیا جائے گا مولانا فجر احمان بہت زیادہ پور جوش نظر آ رہے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اس تحریک کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے انہیں صدر بنا دیا گیا ہے اب سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پپلز پارٹی کے عرقین مولانا فجر احمان کی کہنے پر اسٹیفے دیں گے کیونکہ وزیر آدم عمران خان نے کہا تھا کہ یہ لوگ تمام لوگ اسٹیفے دے دیں تو وہ اس کے بعد الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے اگر کوئی وزیر آدم یہ بات کہے اور اس کی بات پر یقین نہ کیا جائے اور اسٹیفے نہ دیے جائے تو اس کا مطلب آپ لوگ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں شاید ان سب پارٹیز کو اپنی کارکردگی کا پتا ہے انہیں پتا ہے کہ اگر ان لوگوں نے جو ان کے پاس ٹکٹ ہے یہ بھی چلے جائیں گے تو پھر وہ لوگ کیا کریں گے اگر یہ تمام لوگ سٹیفے دے دیتے ہیں تو یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس دفعہ جو سیٹ ان کے پاس ہے وہ بھی ان لوگوں کے ہاتھ سے چلی جائے گی کیونکہ مولانا فجر احمان جی پاس تو خود ایک سیٹ ہے جس کی بلبوتے پر وہ پارلیمنٹ میں داخل ہو سکتے ہیں اور اگر وہ بھی چلے گئی تو مولانا فجر احمان پرسی کے بغیر کیا کریں گے اور اقتدار کا نشہ تو بہت برا ہوتا ہے ایک دفعہ جب لگ جائے تو قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا سیانے کہتے تھے کہ مچھلی کو اگر پانی میں سے نکال دیا جائے تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے لیکن اس وقت یہ محاورہ مولانا فجر احمان کے لیے نہیں تھا لیکن اب یوں لگتا ہے کہ یہ محاورہ مولانا فجر احمان کے لیے ہی بنا ہے اچھا تو ہم بات کر رہے تھے مریم صبدر کی جنہوں نے ملاقات کیا مولانا فجر احمان تھے اور انہوں نے مولانا فجر احمان کو صدر بننے پر مبارک بات بھی دی اور یہ بھی کہا کہ شباز شریف کو نواز شریف کا بھائی ہونے کی سزا ملی ہے اس وجہ سے انہیں جیل میں جانا پڑا اور اب عوام فیصلہ کرے کہ اگلا وزیراعظم کون ہوگا اور آئین کی امانت اگلی نکلوں کو ملتقل کرنے کی ذمہ داری ہم سب کے کاندوں پر ہے مریم بی بی کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سیاستدانوں کی اولادوں میں سے کسی کو ہمیں ملتخب کرنا پڑے گا کیونکہ عوام میں سے کوئی شخص اس قابل نہیں ہے کہ اسے یہ عوضہ دیا جائے کہ وہ آئین کو ملتقل کریں ان لوگوں کے مطابق ہم عوام غلام پیدا ہوئے ہیں اور ہم لوگ نے غلام بھی مرنا ہے ان لوگوں کو ابھی بھی یقین نہیں آرہا کہ ان کے علاوہ بھی اس ملک کا کوئی وزیراعظم بن سکتا ہے اس لئے وہ لوگ ابھی تک ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ عمران خان صاحب وزیراعظم ہیں ان تمام پارٹیز نے آپس میں باریاں لگائی ہوئی تھی ایک پارٹی جاتی تھی تو دوسری پارٹی آتی تھی دوسری پارٹی جاتی تھی تو پہلی والی آ جاتی تھی انہوں نے اسی لئے اب جب ان کی باری نہیں آئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی دھانگلی ہوئی ہے سیلیکٹڈ وزیراعظم لائیا گیا ہے ایک معصوم سی بات ہے میرے ذہن میں آرہی ہے اگر یہ تمام پارٹیز اگر مثال لے لی جائے اگر یہ تمام پارٹیز مل کر بھی حکومت کو گراہ دیتی ہیں تو سوچے کہ وزیراعظم کون بنے گا مریم نواز مولانا فضل احمان بلاول بھوٹو یا پھر کوئی اور اگر مریم نواز بن گی ہے تو کیا مولانا فضل احمان اس چیز کو ایکسپٹ کریں گے بلاول بھوٹو اس چیز کو ایکسپٹ کریں گے اور کیا باقی دونوں پارٹیز مولانا فضل احمان وہ اپنے وزیراعظم کی طور پر دیکھتی ہیں یہ وہ سوال ہے جو کہ کنی سے حل ہوتا وہ نظر نہیں آرہا اور حکومت بھی کنی سے جاتی ہوئی کوئی نظر نہیں آرہی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان جلوس اور ان ڈیلیوں کی وجہ سے حکومت ہب کیا بگڑتا ہے اور حکومت اس کے رد عمل میں کیا حکمت عملی لیتی ہے کیونکہ آج کل مہنگائی کا جن بھی بہتر سے باہر آیا ہے عوام بہت زیادہ پریشان ہیں جس طرح سے حکومت خارجہ پولیسی کو بہتر بنانے کے لئے اقدامات کر رہی ہے حکومت کو چاہیے کہ عوام کے لئے کچھ بہتری کے لئے کرے انہیں اس مہنگائی سے باہر نکالے مدی حملی کو اجازہ دیجئے اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اللہ حافظ